بھارت کے جنگی آزائے میں خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کا بھارتی ڈاکٹرائن جھوٹ پر مبنی ہے ترجمان دفتر خارجہ نفیز زکریہ امام کعبہ شیف صالح بن ابراہیم جمعیت علماء اسلام فے کے ست سالہ اجتماع میں شرکت کے لیے پشاور پہنچ گئے ائرپورٹ پر والہانہ استقبال حکومت سندھ کی پھر نہ چلی سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی ایڈی خواجہ کو حتمی فیصلے تک کام کرنے کی اجازت دی حکم امتنائی ختم کرنے کی صوبائی حکومت کی استعدام مسترک تحریک انصاف کے لیے ایک جھٹکا اور ایک خوشخبری ہلکا پی پی تئیس طلاگن کے زمنی انتخاب میں پیپلز بارٹی پی ٹی آئے کے امیدوار کے حمایت سے دست پرڈار ہو گئی دوسری جانب سابق وزیراعلا سندھ لیاقت جتوئی نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ملک کی امیر ترین سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن نے احساسوں کی تفصیلات جاری کر دی اب وفاقی دار حکومت کے داخلی اور خارجی راستوں پر ریڈیو فریکونسی شناخت کا نظام نصد ہوگا وفاقی وزیر داخلہ چاہدری نصار علی خان نے ہدایت نامہ جاری کر دیا اور پاکستانی ٹس کرکٹ تاریخ کے کامیاب ترین کپتان مصبا الحق نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا گھوست انڈیز کے خلاف تس سیریز ان کے کیریئر کی آخری سیریز ہوگی ہرلینز آپ نے جانے خبروں میں شامل کرتے ہیں تفصیلات آپ کو بتائیں کہ دفتر خاجہ نے بھارت کے جنگی عزائم کو خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کا بھارتی ڈاکٹرین جھوٹ پر مبنی ہے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ اسلامی فوجی اتحاد کسی ایک ملک کے خلاف نہیں دفتر خارجہ کے ترجمان نفیز ذکریہ نے اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشتگردی میں ملوث ہے کل بوشن یادیو کی گرفتاری بھارتی مداخلت کا ناقابل تردید ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان پر الزامات لگا کر بھارت اپنی دہشتگردی نہیں چھپا سکتا ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی بات کی ہے اور ایسے کسی بھی اقدام سے خوفناک نتائج برامت ہو سکتے ہیں تفتر خارجہ کے ترجمان نے پاک بھارت کشیدگی کم کروانے کے لیے امریکہ کی جانب سے سالسی کی پیش کشکہ بھی خیر مقدم کیا انہوں نے واضح کیا کہ مسئلہ کشمیر کی اکوان متعدہ کی قراردادوں کے مطابق حل سے ہی دونوں ممالک کے درمیان روابط بہتر ہو سکتے ہیں مختلف سوالات پر نفیز زکریہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں کسی بھی قسم کی پراکسی وار کے خلاف ہے اور تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہ ہے ترجمان نے کہا کہ اسلامی فوجی اتحاد کسی بھی ایک ملک نہیں بلکہ دہشتگردی کے خلاف ہے اور آپ کو بتائیں امام کعبہ شکس صالب بن محمد ابراہیم جمعیت علماء اسلام فے کے ست سالہ اجتماع میں شرکت کے لیے پشاور پہنچ گئے ہیں پشاور ائرپورٹ پر امام کعبہ کا استخبال گورنر کے پی کے اقبال زفر جھگڑا وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف اور جی یو آئی کے امیر مولانا فرس الرحمان نے کیا جمعیت علماء اسلام کا تین روزہ اجتماع کل سے نوشہرہ کے علاقے ازاخیل میں شروع ہو رہا ہے جس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ترجمان جی یو آئی کے مطابق اجتماع میں سعودی عرب اور بھارت سمیت باون ممالک کے وفود شرکت کریں گے امام کعبہ خدبہ جمعہ دیں گے اور نماز جمعہ کی امامت بھی کریں گے جی یو آئی کے ست سالہ اجتماع کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں حکومت سندھ کو ایک اور دھج کا سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ ای ڈی خواجہ کو حتمی فیصلہ آنے تک کام جاری رکھنے کا حکم دے دیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے آج آئی جی ای ڈی خواجہ کو حجانے کے خلاف توہین عدالت سے متعلق کیس کی سمات ہوئی ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کابینہ اشلاس میں آئی چی کی تبدیلی کے فیصلے کی منظوری دیتی گئی ہے عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے اس تفسار کیا کہ کابینہ اشلاس کی تفصیلات کیا ہیں ایجنڈا کب سرکلیٹ ہوا اور ایجنڈا کیا تھا جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو سندھ کابینہ اشلاس کے فیصلے کی کوپی پیش کی عدالت نے کوپی کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دیتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل کی حکم امتنائی ختم کرنے کی استعداد مسترد کرتے ہوئے سمات گیارہ اپریل تک ملتوی کر دی اور یہاں آپ کو بتائیں وزیراعظم نواز شریف نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں چین کے سفارتی تعاون کو سراحتے ہوئے کہا ہے کہ قیام امن کے لیے عالمی برادری کو مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی اسلام آباد میں وزیراعظم نواز شریف سے چین کی پیپلز پولٹیکل کنسلٹیٹف کانفرنس کے چیرمن یو جنگ شنگ نے ملاقات کی اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ چینی وفت کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی اور ادارہ جاتی تعلقات قائم ہوں گے وزیراعظم نواز شریف سے جرمنی کے اقتصادی تعاون کے وزیر گیرل مولر نے بھی ملاقات کی وفاقی وزیراعظم چوہدری نصار علی خان نے اسلام آباد ٹرافک پولیس کو شہر کے داخلی اور خارجی مقامات پر ریڈیو فریکمنسی شناحت کا نظام نظر کرنے اور شہریوں کے لیے عام دورفت کو آسان بنانے کی ہدایت کی ہے اسلام آباد میں آلہ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم چودری نصار علی خان نے ایکسپریس ہائیوے کشمیر ہائیوے اور مری روڈ سمیت جڑوان شہروں کی اہم شہرہوں پر ناقص ٹرافک انتظامات پر عدم اتمینان کا اظہار کیا ہے انہوں نے ٹرافک پولیس کو ہدایت کی کہ شہرہوں پر ٹرافک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل استعمال کیے جائیں انہوں نے ہدایت کی کہ جڑوان شہروں کو ملانے والی شہرہوں پر فری لینزز پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے وزیر داخلہ نے کہا کہ جدید نیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے عام دور افت کو سیف سیڈی سے منسلک اور وفاقی دار الحکومت کے داخلی و خارجی مقامات پر اگلے ماہ تک ریڈیو فریکونسی شناخت کا نظام نصب کیا جائے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو سابق صدر آصف علی زرداری پر تنقید مہنگی پڑ گئی پیپلز پارٹی نے پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی تائیس کے زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے امید بار کی حمایت سے دست بردار ہونے کا اعلان کر دیا پیپلز پارٹی کے زلعی صدر سردار ازہر عباس نے تلہ گنگ میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ عمران خان نے پیپلز پارٹی کو جلسے میں بلا کر ان کی قیادت پر تنقید کی جو اخلاقی دیوالیہ پن کا ثبوت ہے سردار ازہر عباس نے کارکنوں کو ہدایت کی کہ وہ کسی صورت پی ٹی آئی کے امید بار کو ووٹ نہ دیں تاہم کسی دوسرے امید بار کو اپنی مرضی کے مطابق ووٹ ڈال سکتے ہیں دوسری جانب سابق وزرالہ سندھ لیاقت جو چوئے نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے اسلامباد میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی رہائشگاہ بنیگالہ میں ہونے والی ملاقات میں لیاقت جتوئی کا کہنا تھا کہ سندھ کے عوام ظلم استحصال کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں اور ان کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے عمران خان نے لیاقت جتوئی کا ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں شامل ہونے پر خیر مقدم کیا ہے ازرائے کے مطابق لیاقت جتوئی پی ٹی آئی میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان بائیس اپریل کو دادوں میں ہونے والی تحریک انصاف کے جلسے میں کریں گے امکم پاکستان کے جانب سے سندھ حکومت کے خلاف وائٹ پیپر جاری ہونے پر پیپلز بارٹی کی قیادت سخت سیخ پا نظر آ رہی ہے ایسا ہی کچھ تاثر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ بھی دیتے نظر آ رہے ہیں سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خرشید شاہ نے سندھ حکومت کے خلاف وائٹ پیپر جاری ہونے پر سخت ناراض کی کا اثار کیا ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے خلاف ایم کئی ایم کا وائٹ پیپر سورج کو جراغ دکھانے کے مترادف ہے متحدہ کے باس رہنما تو خود منین آنڈرنگ میں ملوث ہیں ان کا غصہ یہی پر ختم نہیں ہوا خرشید شاہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کچھ لوگ تو بھتے کے لیے فیکٹری کو آنکھ لکا دیتے ہیں ایک سوال پر سید خرشید شاہ نے کہا کہ آئی جی سندھ کو ہٹانا صوبائی حکومت کی ثواب دید ہے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی امیر ترین سیاسی جماعتوں کی فہرس میں ٹاپ پر ہیں الیکشن کمیشنہ پاکستان نے سیاسی جماعتوں کے احساسوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں جس کے مطابق تحریک انصاف پندرہ کروڑ روپے سے زائد کے احساسوں کی مالک ہے اس کا بنگ بیلنس گیارہ کروڑ نوے لاکھ روپے سے زیادہ ہے جماعت اسلامی کے احساسوں کی مالیت دس کروڑ روپے ہے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی آمدن کم اور اخرجات زیادہ ہیں نون لیگ ساڑھے چار کروڑ روپے سے زیادہ کے احساسوں کی مالک ہے الیکشن کمیشن کے مطابق پیپلز پارٹی کے احساسوں کی مالیت انچاس لاکھ روپے سے زیادہ ہے جبکہ پیپلز پارٹی نے دس کروڑ روپے پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز کو منتقل کیے اطلاعات و نشریات کی وزیر مملکت مریم مورنگ زیب نے کہا ہے کہ تعلیم یافتہ اور صحت مند قوم کے بغیر ملک ترقی کے منازل تیر نہیں کر سکتا اسلامباد میں عالمی یوم سہت کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم اور انگزیب نے کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ہیلتھ کیر پرگرام شروع کیا گیا اور یہ پرگرام ایشیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے ان کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کیر پرگرام کے تحت بنیادی سطح کی غزائی قلت پر قابو پا لیا گیا ہے وزر مملکت نے کہا کہ صحت مند معاشرتی اقدار کے فروغ کے لیے میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ عوام کو صحت کی سہولیات کے فراہمی میں نجی شعبے کا بھی اہم کردار ہے اس سے قبل نیشنل پریس کلب میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم اور انگزیب نے بتایا کہ صحافیوں کی فلاہ بہبود اور سیکریٹی کے لیے عملی طور پر کام کا آغاز ہو گیا ہے گورنر سن محمد زبیر نے کراچی آپریشن کا کریڈٹ وزرعظم نواز شریف کو دیتے ہوئے کہا ہے کہ معاشر ترقی کے لیے شہر قائر میں رینجرز کی تائناتی ضروری ہے اس نمبار میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہو محمد زبیر نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ کراچی میں تبدیلی وزرعظم نواز شریف کی وجہ سے آئی انہوں نے کہا کہ نائن زیرو پر تالے لگے ہیں اور کوئی بھی ان تالوں کو کھلوانے کا مطالبہ نہیں کر رہا بانی ایمکی ایم تاریخ کا حصہ ہیں اور اب ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں گورنر سن کا کہنا تھا کہ پوری قوم پینامہ کے فیصلے کی منتظر ہے فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے سٹاک ایکسچینج بھی متاثر ہو رہی ہے پاک سرزمین پارٹی نے احتجاجی سیاست میں قدم رکھ دیا چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے شہر قائد کے باسیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے احتجاجی تحریک شروع کر دی ہے کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہمیشہ شہر قائد کے باسیوں کا منڈیٹ بیچا گیا انہوں نے کہا کہ پاک سرزمین پارٹی کی احتجاجی تحریک کا مقصد عام آدمی کو زندگی کی تمام ضروریات فراہم کرنا ہے ان کا کہنا تھا کہ پریس کلپ کے سامنے احتجاجی کیمپ اس وقت تک لگا رہے گا جب تک شہریوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے وفاقی وزر منصوبہ بندی اور ترقیہ عیسن اقبال نے ایشن ٹائگر بننے کے لیے مصبت سوچ اور تعلیم کو نہایت اہم قرار دیا ہے اسلامباد نے لیڈرز ان اسلامباد بزنس سمیٹ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر عیسن اقبال کا کہنا تھا کہ دو ہزار تیرہ میں پاکستان کو عالمی میڈیا خطرناک قرار دے رہا تھا لیکن اب وہی میڈیا پاکستان کو ایشیا کی اُبھرتی ہوئی معیشت قرار دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کی بہترین حکمت عملی کے باعث دو ہزار پچیس تک پاکستان کا شمار پچیس بڑی معیشتوں میں ہوگا ملک کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار تو ہوا تاہم سکردو اور گردو نواح میں کئی گھنٹوں سے جاری برف باری سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سکردو کے میدانی علاقوں میں آٹھ انچ تک برف پڑ چکی ہے جبکہ بالائی علاقوں میں دو فٹ سے زائد برف باری ہو چکی ہے شدید برف باری کے باعث بالائی علاقوں کا شہر سے رابطہ بھی منکتا ہو گیا ہے لینڈ سلائڈنگ سے گلگت سکردو شہرہ کئی مقامات پر بند ہو گئی ہے جبکہ مہدی آباد میں لینڈ سلائڈنگ سے سکردو کھرمنگ روٹ پر آمد و رفت موطل ہے سپیشل پولیس یونٹ نے مالکن ریجن سے دہشتگرد کو گرفتار کر لیا سپی او کے مطابق مالکن ایجنسی کے علاقے بائی پاس کمبر میں کار وائی کے دوران دہشتگرد ظاہور کو حراست میں لیا گیا ملزم دو ہزار آٹھ میں سوات میں لڑکیوں کے سکول جلانے میں ملوث رہا ہے اور یہ آپ کو بتائیں پشاور میں دوران پرواز فنی خلابی کے باعث تربیتی تیارے کو کریش لینڈنگ کرنا پڑی تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پاک فوج کے مشاق تیارے نے نواحی علاقے متنی میں کریش لینڈنگ کی حکام کے مطابق تیارے کو جزوی نقصان پہنچا تاہم پائلٹ محفوظ رہا